یہ اویس میں صلاح الدین ایوبی کا سوال آئے ہوئے کہ آپ عمران خان صاحب پر تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ شراب کا جو بل پیش ہوا تھا تو اس کو یعنی پاس نہیں ہونے دیا تھا یعنی انہوں کے زیادہ ممبر تھے لیکن اگر وہ پاس ہونے دیتے امید کر جاتے تو آج شراب بین ہو جاتی پاکستان میں تو وہ کہتے ہیں انہوں میں کچھ مجبوریوں ہوتی ہیں اسٹیٹ میں کچھ اس طرح کی لیکن انہوں نے جہاں پر یہ کام ایک کام کو بنیاد بنا کر آپ تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا تو انہوں نے اور بھی تو مختلف کام ہے جیسے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تو اور بھی اسلامی لیاد سے مختلف انہوں نے کام کیا تو انہوں نے آپ تاریخ نہیں کیا شراب کے بل کے مخالفت نہیں کی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا کشنیر کی جو پولیسی تھی اس کے اوپر جو سٹینڈ لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا روڈز نہیں بنائی فلائی آگرز نہیں بنائے موٹر وے نہیں بنائی میٹرو نہیں بنائی اورنج ٹرین نہیں بنائی چینی سستی نہیں کی ڈالر کو منٹین نہیں رکھا یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ کام انہوں نے نہیں کیے جو کیے ہیں وہ آپ بتا دیں کیوں آپ ہمائے ڈونڈ رہے ہیں مطلب کیا جو بندہ باتیں اچھی بناتے ہیں آپ اس کے بیچے چل پڑیں گے یہ تو مجھے بھی بتا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا تو جو کیا ہے وہ آپ بتا دیں مجھے تو یہی نظر آ رہے کہ نہیں کیا ہاں یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے ادھر اسلام آباد میں ایک جگہ پہ یا دو جگہ پہ اسلام آباد میں روٹی کھلایا یہ لوگوں کو انہی کے پیسوں سے مزدور سے سابون سے مزدور سابون خریدنے چاہتا ہے نا چھبیس روپے کا تو بیچ میں چار روپے وہ دیتا ہے ٹیکس ٹھیک ہے اور اسی کے مزدور کے پیسوں سے اس کو روٹی کھلا دی آٹھ روپے کی چار روپے کی بچارے کو اور کیا ہے سوچنا پڑے گا کیا کیا ہے احساس پروگرام ہاں وہی نا اسلام آباد میں دو جگہ پہ ایک دو جگہ پہ لاہور میں ہوگا شاید کہیں اور بھی ہو کیا کیا ہے کیا کیا ہے مجھے نہیں یاد ہے سیریسلی آپ کچھ یاد کروائیں کیا کیا ہے اقوام متحدہ میں تقریر کیا اور کیا کیا ہے روز اپنی حکومت کے خلاف وہ جو جلسے کرتے تھے وہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو جلسے اور ریلیز کرتے رہے ہیں اپنی حکومت میں وہ کس کے خلاف تھی اپوزیشن کے خلاف ریلیز کرتے رہے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے اور اپوزیشن میں جا کے حکومت کے خلاف ریلیز کر رہے ہیں مطلب کیا کیا ہے مجھے نہیں پتا چل رہا ہے مطلب پلیز ہیلپ می سم بڈی صرف انہوں نے باتے کیے قوم کو ٹرک کی باتی کے بیچے لگائی رکھا ہے اور وعدے کیے جو پتہ نہیں کتنی ایک کروڑ نوکریاں دینی تھی وہ دے دی ہوں گی شاید وہ کئی لاکھ پتہ نہیں کتنے ایک لاکھ کے پتہ نہیں کتنے گھر بنانے تھے وہ بنا دی ہوں گے کیا کیا ہے پلیز لیٹ می نو عمران خان تو انٹیلیکچول آدمی ہے انٹیلیکچول میں اس لیے کہتا ہوں کہ انویسٹی کا چانسلر آئے ایک کمپلشڈ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ 92 کا ورلڈ کب جیتا ہے شکت خان ہم بنایا ہے لیکن یہ حکومت سے پہلے کی باتیں ہیں عمران خان جیسے بندے سے ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی وہ پاکستان میں کوئی سسٹیمیٹک چینج لے کر آتا کوئی پاکستان کی یوتھ کے لیے کچھ بھلا کرتا کوئی ایسے پروگرام شروع کرتا جس کی وجہ سے لوگوں کے ایمپلائیمنٹ ریٹ بڑھتا کچھ اس طرح کی چیزیں کرتا کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری بوسٹ ہوتی پاکستان میں آئی ٹی کے ایکسپورٹس بڑھتی پاکستان کی جو باقی پروڈکٹس ہیں ان کی ایکسپورٹس بڑھتی کیا ہوا کرونا کی وجہ سے ایک ہمیں تھوڑا سا پوش مل گیا تھا کہ یہاں سے تھوڑی سی آرڈرز ایکسپورٹ کی زیادہ آگے تھے بس عمران خان فیلڈ عمران خان کی پروفائل سے کمپیرڈ عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکتے اور جو اچھے کام کی ہے مطلب ایم اٹ لاؤس آف ورڈز کہ وہ نہیں ملے مجھے آپ قریدیں تب بھی نہیں ملتے آپ کو اگر صرف پروپیگنڈا کر کے شور مچا کے بار بار وہ کہتے ہیں نا وہ مارکٹنگ کا رول ہوتا ہے if you repeat something enough times people will start believing it and yourself too تو all he is good at is self promotion and marketing وادے بار بار کرنا بار بار جھوٹ اتنا بولنا کہ لوگوں کو believe ہو جائے کہ یہی سچ ہے that's all he does unfortunately اب اب عمران خان کو بار بار چھتے ہیں اس لئے بات کرنا پڑتا ہے یہ تو باقی جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں تو noon league ہو گئی زرداری league ہو گئی فضل الرحمن league ہو گئی ان سے تو ہمیں expectation ہی نہیں ہے we know they are corrupt we have no expectation from them we know کہ they cannot achieve anything ان کا تو طریقہ یہ ہے کہ آتے ساتھ حکومت میں بجلی بند کر دو پانی بند کر دو ہر چیز کی problem create کر دو تاکہ پچھلی حکومت کی اوپر blame جائے اور جب حکومت ختم ہونے والی ہو تو پھر پورا لاہور خود دو کہ جی ہم نے روڈے بنائی ہیں ہم نے orange trend بنائی ہے ان کا تو طریقہ یہ ہی ہے عمام کو دھوکہ دینے کہ ان سے تو ہمیں expectation نہیں ہے ان کو کیا ہم نے تنقید کر کے کرنا everybody knows what they are ہمیں expectation تھی اور جو عمران خان سامنے بھی expectation دی تھی قوم کو امید دلائی تھی کہ there will be a change that's why we criticize کہ where is that change کیا change ہوا ہے کیا کیا ہے اور یو still you have the courage to still keep on claiming making all those false claims again how اب آ جائیں گے وہ نیچے سارے ہمارے پاس کیا کہتے ہیں جیالے کہ بھئی two third majority نہیں تھی کچھ کرنے نہیں دے رہے تھے بھئی two third majority نہیں تھی تو a leader's job was not to make the government ضلیل ہو کے جانے سے بہتر تھا fail ہو کر جانے سے بہتر تھا کہ وہ اگر باقی stand کرتا تھا اپنے rules کے اوپر تو وہ کہہ دیتا کہ مجھے two third majority نہیں ملی I cannot do anything so I will not ruin my face I will not ruin my credibility کام بنتا تھا کہ وہ accept ہی نہ کرتے اس role کو جب تک کہ ان کو وہ authority نہ مل جاتی all what has he made out of himself کہ اب وہ total ایک he's a lame excuse or nothing else اور اب جو جس موڈ میں جا چکے ہیں اپنی پوجہ کروانے کے موڈ میں لوگوں سے اپنی واوا کروانے کے موڈ میں جھوٹ بول کے اپنی حکومت اور اپنی طاقت کو طول دینے کے موڈ میں ان کو آپ دس دفا بھی حکومت میں لے کے آئے اقتدار نے ان کو گندہ کر دیا ہے ان کو ایک ordinary politician بنا دیا ہے who can speak like he is different but in reality he is an ordinary politician all he wants is power جو باقی لوگ ہیں ان کا مسئلہ پیسہ ہوگا دولت ہوگی corruption کرتے ہوں گے ان کا نشہ وہ ہے عمران خان کا نشہ پاور ہے عمران خان کا نشہ پریز ہے عمران خان کا نشہ دولت نہیں ہوگا i agree لیکن پاور self-praise اپنی پوجہ کروانا that's that's his craze he he least cares the last thing he he would care now onwards would be the people and the youth